اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں میرے ناظرین خرید کے ساتھ ہوں گے ناظرین آج ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ حاضر ہوں کہ 28 مارچ 2023 دریائے سوان کا کنارہ اور صبح کا منظر ناظرین کرام قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فَبِعِيَا لَاِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو ٹھکرا ہوگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے بندوں کے لئے بہت ہی پیاری پیاری چیزیں تخلیق کی ہیں اب اگر ہم یہاں پہ ہی ان کا شمار کرنے لگے تو نہیں کر سکتے لا تعداد چیزیں جو ہے نعمتیں جو ہیں نظاریں جو ہیں وہ ہمارے لئے بکھرے پڑے ہیں ناظرین یہ صبح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکے ہلکے بادل بھی ہیں یہ ایک خود رو پودوں کی لائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل آگے تک چلی گی ہے اور یہ کنارہ ہے جی ریت ہے تھنڈی ریت ہے اور سچی بات پوچھیں یہاں پہ ریت پہ چل کے بہت سکون محسوس ہوتا ہے اور ایسا سکون شاید آپ کو ایرانی کا لین پر بھی نہیں ملے گا اور یہ آپ نظارہ دیکھیں کہ پانی ہے اور پانی جو ہے وہ بڑی خاموشی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور پانی سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے اور اسی پانی پہ ہی زندگی کا دار و مدار ہے اسی سی پاکیزگی اور تارت حاصل ہوتی ہے پانی زندگی ہے اور ہمیں اس کا استعمال بڑی سمجھ بوجھ کی ساتھ کرنا چاہیے اور اس نعمت کو سنبھالنا چاہیے کیونکہ آج کل دنیا میں پانی کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور ہمیں تو یہ اللہ تعالی نے وافر زخیرہ دے رکھا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعدے نگاہ بہر ہے اور ناظرین آج ہم جو سب سے خوبصورت منظر دیکھنے والے ہیں وہ یہاں پہ دریا کے کنار سورج کا طلوع ہونا ہے کہ سورج اللہ تعالی نے سورج کی ایک ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جو سارا دن منور کرنے کے بعد شام کو پھر غروب ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی زبردست منظر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سورج جو ہے وہ اب طلوع ہونا شروع ہو رہا ہے اور اس سے پہلے آپ سرخی دیکھ رہے ہیں شفق کی سرخی اور اوپر بادل ہیں اور پھر بادلوں کا جو اکس ہے وہ پانی پہ پڑ رہا ہے اور میرے خیال میں یہ بہت زبردست ایک نظارہ ہے آپ لوگوں کے لئے ہے اور جو بالکل فری ہے یعنی اس میں آپ کو ایک روپیہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ میرے ساتھ یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں اور میرا یہ سچی بات ہے یہ دل کر رہا تھا کہ اپنے پیارے ناظرین کو اس منظر سے لطف اندوست کروا سکوں تو یہ بہت ہی خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج جو ہے یہ کیسے دریائے سماں پہ تلو ہو رہا ہے اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہوگا اور آپ یہ دیکھیں کہ سورج کا عکس جو ہے وہ پانی میں ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے ناظرین بڑی خوبصورت ایک بحول بنا ہوا ہے دور پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں جو اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں پانی بے رہا ہے اور پہاڑ ہیں دھوند میں لپٹی ہوئی صبح ہے یقین مانے بہت خوبصورت نظارہ جو ہے آپ کو کہیں بھی ایسا نظر نہیں آئے گا بہترین سکون میسر ہوتا ہے یہاں پہ اور ایسے نظارے ہمیں بہت کم ملتے ہیں سچی بات ہے بہت ہی پرسکون جگہ ہے گاؤں ہے اور گاؤں میں ماحول جو ہے وہ بلکل ساف سترا ہوتا ہے اس میں کسی چیز کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے لوگ بھی سیدھے سادھے سمپل سے ہوتے ہیں اور ایک بہت ہی اچھا ماحول بنا ہوا ہے اور میں امید کرتا ہوں میرے ناظرین کو یہ آج چھوٹی سی کاویس جو ہے وہ پسند آئی ہوگی تو پلیس اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ سبسکرائب بھی کر دیجئے گا میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گا تب تک اللہ حافظ